موسیقی شہادت سے پہلے کلدیپ ملک نے بچیوں کو کہا تھا راکھی باندھ دو واپسی کا کیا بھروسہ یہ بتانا ہے اپنے شہید ماما کے انتم سنسکار پر آئے بھانجے کا جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے ماما نے دوٹی پر جانے سے پہلے باہر گیٹ پر راکھی لے کر کھڑی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو پیسے دینے چاہیں اور کہا آپ راکھی کے پیسے لے لو وہ ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں سے لوٹنا مشکل ہے کارین نے جو بتایا ہمارے کو وہ یہ تھی ماما جی دوٹی پر جانے سے پہلے وہاں پر باہر لڑکیاں کھڑی تھی چھوٹی چھوٹی بچیا تو ماما جی نے وہ راکھی لے کر کھڑی تھی تو ماما جی نے ان کو پیسے دیے کہ یہ راکھی کے پیسے میری طرف سے لے لو کہ آپ اتامہ گھر جہاں پاؤنا جاتا ہوں تو ان لڑکیوں نے منع کر دیا کہ آپ آؤ گے تب ہی بندو آئیں گے تو وہ بولے میرا کوئی بروسہ نہیں ہے ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں گست پہ تو ماما جی جب جا رہے تھے وہاں پر سب سے سینئر ماما جی تھے جو کمانڈنگ دے رہے تھے تو وہاں پہ بارس کا موسم تھا اور کھیتوں میں بہت سارے آتنگ کی گھات لگائے بیٹھنے لئے اور گولی لگنے کے بعد بھی ماما جی بڑی سعادت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑے اور جیترے بھی جونئر تھے ان کو پیچھے رکھا اور ماما جی کا وقتی تو میں جانتا ہوں اچھے سے بتاتے ہیں کبھی کسی جونئر کو انہوں نے پریشان نہیں کیا اپنی سرویز ایسا وقتی تو کے دنی سائد ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ہلے بتا دے کی جند کے ندانی کے رہنے والے سی آر پی ایف میں تینات انسپیکٹر کلدیپ ملک سومار کو جمع کشمیر کے ادھمپور کے بسندگڑھ علاقے میں ہوئے آتنگ کی حملے میں شہید ہو گئے آج صبح جوان کا پارتھو شریر جند پہنچا جوان کانتم سنسکار رج کے سمبان کے ساتھ پیٹرک گاؤن ندانی میں کیا جائے گا کلدیپ ملک کا پریوار فی الحال دلی میں رہتا ہے وہ کشتے کے نیشنل کھڑاری رہ چکے ہیں انہوں نے کئی میڈل جیتے تھے چونتیس سال پہلے وہ کھیل کوٹے سے سی آر پی ایف میں کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے چوبن برشے کلدیپ ملک جلد ہی ڈی ایس پی پرموٹ ہونے والے تھے اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا آرمی میں تو دوسرا بیٹا ریلوے پولس میں ہے ان کے دو بھائی دل باغ اور ستبال گاؤں میں ہی کھیتی کرتے ہیں کلدیپ کے بڑے بیٹے نوین سینہ میں ڈرائیور کے پد پر دلی میں تینات ہے اور چھوٹا بیٹا سنجائے ریلوے پولس میں امرت سر میں تینات ہے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں کلدیپ کے پتنی کا نام لکشمی دیوی ہے فیلحال اس گھٹنا کے بعد پورے گاؤں میں گم کا ماحول بنا ہوا ہے